اللہ تعالیٰ حدیث کی بھی حفاظت کرے گا اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی کہ آپ قرآن کی باتوں کو لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے نبی اس نصیحت کو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ دیکھیں وہاں بھی ذکر آیا تھا یہاں بھی کیا آیا ذکر اس ذکر کو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتلائیں کلیر کر کے بتائیں ایکسپلین کریں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کیا نازل ہوا ہے ان کی طرف کیا آیا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ نبی پر قرآن نازل کیوں ہوا تاکہ قرآن میں واقعی کیا ہے لوگوں کو صاف طور سے سمجھائیں تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے صرف قرآن کے الفاظ کی تلاوت کی جائے یا قرآن کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کی اصلاح کی جائے قرآن کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے تلاوت یا اس کے مطابق علم و عمل ظاہر بات ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے قرآن کو بلکہ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو عقیدہ و عمل کے اعتبار سے بنانے کے لیے بھیجا لہٰذا اگر قرآن کی یہ بھی یاد رکھی ہے اگر صرف قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی جائے اور اللہ نے جو فہم نبی کو دیا اور آپ نے صحابہ کو سمجھایا اگر اس کی حفاظت نہ ہو تو محض قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے قرآن کا مقصود پورا ہوگا نہیں کہ لوگ سمجھیں اس کو تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن ہدایت ہے تو وہ جو رہبری اللہ کی طرف سے آئی ہے صرف الفاظ پڑھیں گے اور نبی نے جو سمجھایا وہ نہیں معلوم پڑے گا تو کیسے آدمی اپنی عقید اور عمل کی اصلاح کرے گا کیونکہ اللہ نے بھیجا نبی کی طرف کیوں ہے سمجھاؤ ان کو تو نبی کا سمجھایا ہوا ابھی محفوظ رہنا قرآن کی حفاظت کے زمن میں اس کے اس کے زمن میں تو قرآن کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ حدیث کے لئے بھی ہے اگرچہ بات اور ہے کہ قرآن کی حفاظت کا الگ معاملہ رہا اور حدیث کی حفاظت کا الگ معاملہ رہا کہ لوگوں نے حدیثیں گھڑی لیکن محادثین نے اس گھڑے ہوئے کو کیا کر دیا اس سے الگ کر کے واضح کر دیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے جسے آج کوئی آدمی قرآن میں اپنی طرف سے نکتے لگا دے عین کو غین کر دے قرآن میں جتنے عینیں غین کر دے تو وہ عملن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے شران کر سکتا ہے شران نہیں کر سکتا ہے لیکن عملن کر سکتا ہے کوئی آئے گا پڑے گا بلے گا آرے یہاں کہاں سب عین تھا غین ہو گیا ہے تو تو کیا کرے گا وہ کہے گا کہ یہ پرنٹنگ مستیک ہے یا کسی نے اپنی طرف سے اس میں بڑھا دیا ہے تو کیا کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے دیکھو قرآن محفوظ اللہ نے بولا نہیں رہا محفوظ ابھی کیونکہ فلاہ اب نے فلاہ آیا اس نے نکتے لگا دیا اس میں تو کیا یہ مطلب ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا اس میں ایزا کوئی کر سکتا ایزا لیکن وہ باقی رہے گا امت میں کہ پوری امت اب وہی غلط پڑھنے لگی آئین کا غین پڑھنے لگی ایزا ہو سکتا ہے نہیں کوئی نہ کوئی آئے گا پڑے گا ارے یہ کیا ہی ہے یہ غلط ہے اس کو کیا کرے گا وہ کریکٹ کرے گا اس میں غلطی کی صلاح کرے گا تو یہی بات حدیث میں بھی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے حدیث میں ملایا لیکن اہل علم نے محدثین نے اس کو پکڑ کے باہر نکالا جیسے گھر میں کوئی جانور گھس جائے کتہ گھس جائے اس کو کیا کریں گے بھگائیں گے تو ایسی حدیث کے مجموعے میں ایسی کچھ چیزیں گھس گئیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بانگا محدثین نے اس کو الگ کر دیا تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت ہے کیونکہ قرآن کا محفوظ رہنے کا تقاضہ ہی ہے قرآن محفوظ رہے اسی کے ساتھ اس کا تقاضہ ہے قرآن کے فہم کا تقاضہ ہے صرف پڑھنے کے لئے لئے دیا گیا یہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ قرآن کو صحیح طور سے سمجھے نہیں آدمی اور سمجھنے کے لئے کیا ضروری ہے حدیث جب اس کے بغیر سمجھانی جا سکتا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کیا ہو گئی لازم ہو گئی